دے سیما کے ببرچی خانے میں خوش آمدید اس کا یہ بار ہے اس کو CUD کر دینا ہے اور اس کی نچھلے بار پر اپنے یہ ب είک راوس بنا دینا ہے اور اس کو قودمات میں دنگی اس کو لیٹ请 روکنþ کن میں دارے ، دونے 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 دو ملے دے کے لئے lobster اور پھر دو منٹ کے بعد دیکھیں یہ کتنے ایزلی جو ہیں اس کے چھلکے ریموو ہو گئے ہیں ان کے ہم نے چھلکے اتار کے اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسی ہی بلینڈ ہو جائیں گے اس کی یہ پیوری بن جائے گی جو ہماری جو ہم کیمے کی ساؤس بنائیں گے اس میں یہ کام آئے گی اس کو ہم بلینڈ بگر کے رکھ لیتے ہیں تب تک ہم اپنے کیمے کی ساؤس بنا لیتے ہیں ون فور کپ ہم نے آئل لیا اور اس میں ہم ٹو ٹی سپون ادرک لہسن کا پیس شامل کر دیں گے اس کو ہم ایک سی دیر منٹ تک کے لیے بھول لیں گے اس کے بعد ہم نے ایک کلو بیف کا خیمہ لے لینا ہے اس طریقے سے اب اس کو اتنا فرائے کر لیں گے کہ یہ اپنا کلر چینج کر لے تقریباً ایک دو منٹ میں کلر چینج کر لیتا ہے یہ دیکھئے کلر اپنا چینج کرنا شروع ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پہلے یہ ریڈ کلر کا تھا اور اب یہ ڈاک کلر کا ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ہم نے تین کیرٹسوں ہیں تین گاجریں وہ ہم نے رکھی بھی تھی چاپ کر کے آپ کی مرضی ہے آپ نے لمی لمی کاٹنی ہے جولین کاٹیں ڈائیمنڈ کاٹیں تو یہ آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے ان کو آپ کٹ کر کے وہ شامع کر دیں دو منٹ بھوننے کے بعد پھر آپ نے دو بڑی شملہ مرچیں لینی ہے ان کو بھی اسی طریقے سے چکور کاٹ لیں جولین یا ڈائیمنڈ جیسے آپ کو جو بھی شپ پسند ہے آپ اس طریقے سے ڈال لیں کچھ لوگوں کو یہ شملہ مرچ اور گاجریں جو ہیں وہ کھڑی کھڑی پسند ہیں تو وہ آپ اینڈ میں ڈال سکتے ہیں ہم لوگ ذرا سوفٹ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو جو ہے وہ پہلے ڈال دیتی ہوں تاکہ سوفٹ ہو جائیں پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کا ڈھکن ڈھک دیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا تو اب ہم اس پر سپائسیز اٹ کریں گے جس میں ٹو ٹی سپون سالٹ اٹ کی ٹو ٹی سپون میں نے کالی مرچ اٹ کی ون ٹی سپون میں نے دھڑا مرچ اٹ کی اب اس کو جو ہے وہ مکس کر لیں گے تاکہ پانی ڈرائے ہونے کے ساتھ ساتھ اور نیمے کے گلنے کے ساتھ ساتھ یہ مسالے بھی اچھے طریقے سے اس میں بھن جائے ساتھ ہی میں نے جو ٹیماتروں کا بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا اگر کبھی آپ لوگ بہت جلدی میں ہوں اور آپ کے پاس ٹیماتروں کا یہ سارا پروسیجر کرنے کا ٹائم نہ ہو تو آپ اس میں ٹیماتو کیچپ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ون کپ کیونکہ جب میں کبھی جلدی میں بناتی ہوں تو میں اس میں ٹیماتو کیچپ بھی ایٹ کر دیتی ہوں لیکن اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ٹیماتروں نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے اب یہ سبزیوں کے پانی میں ہی کیمہ گلے گا اور یہ ٹیماتر جو ہم نے پیوری ڈالی ہے اسی میں ہی یہ کیمہ جو ہے وہ گل جائے گا اس میں ہمیں کوئی بھی پانی وغیرہ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جی یہ ٹو ویجیٹیبل سٹاک کیوبز ہیں یہ میں ڈالوں گی یہ اوپشنل ہے یہ میں نے بنا کے رکھی تھی اس کا لنک میں اوپر دے دوں گی یہ بہت ساری ویجیٹیبل سے بنی ہے اور اس میں بہت سارے نیوٹریشنز ہوتے ہیں آپ ضرور چک کیجئے گا یہ ویڈیو بنا ہے اپنے بچوں کے کھانوں میں یہ شامل کریں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا اب ہم نے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے ابھی ہمارا کیمہ جو ہے وہ ہاف گل چکا تھا یہاں پر میں چک کری تھی کہ ہمارا کیمہ کتنا گل گیا تو اس میں کسر ابھی رہتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا پانی بھی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا لیکوڈ اس کو بھی ہم نے ڈرائی کر لینا تھا دیکھیں جب ہم نہیں ہی لارے تھے تو یہ سیچویشن ہو جاتی ہے اوپر اوپر جو ہے وہ سارا پانی آ جاتا تھا اس کو ہم دوبارہ مکس کر دیں گے ساتھ ہی ساتھ اب ہمارا پانی ڈرائی ہونے لگا تھا تو میں نے 2 ٹیبل سپون ہوت سوس یا ریٹ چیلی سوس ڈال دی 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوس ڈال دی اور 1 ٹیبل سپون ورس سٹائل سوس ڈال دی یہ اوپشنال ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ صرف سویا سوس ہی ڈال دیں کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا اب ہمارا کیمہ جو ہے وہ گلنے والا تھا بس اب ہم نے جو ہے اپنا پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے یہ دیکھئے پانی سارا کا سارا جو مویسٹر ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اس کا اب ہم اس کو چولے سے ہٹا لیں گے ساتھ ہی یہ ہماری لازانیا کے ڈش ہے جس میں ہم اپنا لازانیا تیار کریں گے اس کو آئل سے اچھے طریقے سے گریس کر لیں گے سائیڈز بھی اور نیچے بھی یہ دیکھئے یہ سارا اچھے طریقے سے ہم نے گریس کر لیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے لازانیا کا ایک پیکٹ لے لیا تھا جس کو میں نے پیکٹ کے انسٹرکشن کے حساب سے جو ہے اس کو بوائل کر لیا تھا اب یہ جب بھی میں لازانیا بناتی ہوں تو اس کے ہمیشہ یہ جو سائیڈ کے سپائرلز ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں یہ سارے ایسے ہی آتے ہیں تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے اسمبل کر لینا ہے جس طرح ہم لوگ پزلز بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو جو رکھ لیں ساتھ ہی ساتھ جو کیمے کی ساس آپ نے بنای ہے وہ اس کو آپ اپر ڈالتے جائیں پھیلا پھیلا کے ساتھ ہی آپ اس کے اوپر دوسری لیئر لگا دیں گے لازانیا کی شیٹس کی اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی لمبی بڑی یا چھوٹی آپ کے ڈش ہوگی آپ اسے ساپ سے اس کو ایجسٹ کر دی لیجے گا اپنی لازانیا شیٹس کو ساتھ ہی ساتھ آپ سوہس اوپر پھیلائیں اب ہم اس پر تھرڈ لیئر لگا لیں گے اپنی لازانیا شیٹس کی اب دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کافی ٹوٹ چکے ہیں اس چیز سے ہم کیونکہ شاید اب پرانی شاپ پہ پڑی ہوتی ہے یا کیا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ برینڈڈ اور امپورٹڈ لیں تو وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ٹوٹتی لیکن وہ کافی ایکسپنسف پڑ جاتی ہیں یہ میں نے بیک پالر کی لیتی اس طرح سے آپ اپنی کیمے کی سوہس کریں اور ساتھ ہی اب ٹاپ پہ ہم دوبارہ اپنی لازانیا شیٹس لگا دیں گے اس کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کیمے کے اوپر کافی لوگ جو ہے وہ کیمے چیز کی سوہس بھی جو ہے وہ بھی ڈالتے ہیں وہ بھی اپشنل ہوتی ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں وہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے میں اسی طریقے سے بناتی ہوں تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے ٹرائے کیجئے کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا تو جتنا بھی آپ کے پاس کیمہ ہو اس کو اس حساب سے آپ لیئر لگا دے جائیں اپنی شیٹس کے حساب سے اب یہ ہم اپنی دوبار لازٹ میں یہ ہماری بچے تھے اور یہ کافی زیادہ ٹوٹے ٹوٹے پیسز تھے تو جو بھی ٹوٹے ٹوٹے پیسز تھے ان کو میں نے ساتھ جو جوڑ کے ایک اور اس کی لیئر لگا دی تھی دیکھیں یہ سارے سپائرلز ہمیشہ یہ سارے کے سارے نکل جاتے ہیں پتہ نہیں کیا اس میں ہے جتنا اچھے سے بوائل کریں جو بھی کریں یہ سپائرلز اس کے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کسی سپر سٹور میں جائیں اور امپورٹڈ والے لیں تو اس پہ یہ سپائرلز نہیں آتے نہ ہی وہ اس طریقے سے ٹوٹتے ہیں تو چلیں یہ اس طریقے سے میں نے وچھا لیئے تھے اب یہ ریڈی ہو گیا تھا اب ہم اس کی جو ہے وہ وائٹ سوس تیار کر لیتے ہیں جو اس کے ٹاپ پہ آئے گی تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ سے یہ اس طریقے سے دیکھ رہا تھا اور ٹاپ سے یہ اس طریقے سے دیکھ رہا تھا یہ جو میری ڈیش ہے یہ اوال ہے نیچے سے جو ہے اس کی چوڑائی کم اور اوپر سے تھوڑی زیادہ تھی تو میں نے چھ ٹیبل سپون تیل لے لیا تھا اور اس میں چھ ٹیبل سپون ہی میں نے بٹر لے لیا تیل اسیے ڈالتے ہیں کہ بٹر آپ کا جلنا جائے کیونکہ جب بٹر کو ہم پکاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ براؤن براؤن سا ہونا شروع ہو جاتا ہے جلنا جلنا سا شروع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں آئل بھی ڈالنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے جب بٹر ہمارا ملٹ ہو جائے گا تو ہم نے چھ ٹیبل سپون ہی میدہ لے لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ہم دیکھیں یہ آہستہ اس تک کر کے مکس ہوگا اور بھینی بھینی سی میدے کی بھوننے کی خوشبو جب آنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا میدہ جو ہے وہ بھون گیا ہے اس میں تقریباً دو سے تیر منٹ لگتے ہیں یہ کام آپ نے بالکل میڈیم ہیٹ پہ کرنا ہے تیز آنچ پہ نہیں کرنا ورنہ میدہ جو ہے وہ جل جائے گا سہی طریقے سے بھونے گا بھی نہیں اور کچھا کچھا رہ جائے گا ساتھ ہی میں اس میں ون فورٹ ٹی سپون جو ہے وہ سالڈ ڈال رہی ہوں اور ون فورٹ ٹی سپون کالی میریج ڈال رہی ہوں اور ون فورٹ ٹی سپون ہی اوریگینو ڈال رہی ہوں تو دیکھیں اب ہمارا میدہ جو ہے وہ بھوننے پہ آ گیا ہے یہ دیکھیں بھوننا شروع ہو گیا تھا یہ بھینی بھینی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی اب ہم اس کے اندر دو چامل کر دیں گے ڈیڑھ گلاس پہلے میں نے یہ ایک گلاس ڈالا پھر میں آدھا گلاس اور ڈالوں گی اور اس کو مکس کرنا شروع کر دوں گی اور اس کو مسلسل آپ نے ہلاتے جانا ہے مکس کرتے جانا ہے پہلے یہ سارا مکس ہو جائے گا اس کے ساتھ اور پھر آہستہ آہستہ کر کے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہوگی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بلکل جو ہے وہ لیکوڈ پہ ہے میں نے آنچ جو ہے وہ تھوڑی سی تیز کی ہے یہ دیکھیں اب یہ بلکل لیکوڈ لیکوڈ ہے آپ نے مسلسل ہلاتے رہنا اس کو بلکل بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ نیچے سے جو ہے آہستہ آہستہ کر کے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ نہیں ہلا رہے ہوں گے تو اس میں جو ہے نا کلسٹر سے بن جائیں گے گھٹلیاں بننا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ ہلاتے جائیں اس کو اب نیچے سے جو ہے یہ آہستہ آہستہ کر کے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ کر کے گاڑا ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اب آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں اب یہ تھک ہونا شروع ہو گیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈوں سے بلکل لیکوڈ ہے اور بیچ میں سے جو ہے وہ بلکل کارا ہونا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کو جو ہے وہ ریموو کر لوں گی کیونکہ اگر میں نے اس کو ریموو نہیں کیا تو یہ بلکل لو کی جو ہے فارم اختیار کر لے گا اور ہمیں وہ نہیں چاہیے اتنی کنسسٹنسی ٹھیک ہے کہ یہ ہم اپنے جو ہے لزانیا کے جو ہم نے بال تیار کیا ہے اس کے اوپر ہم ڈال سکتے ہیں یہ ایزیلی سپریٹ ہو جائے گا تو چلیں اب ہم اس کو جو ہے اپنی لزانیا کے اوپر سپریٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں سارے کو ہم نے اپنے لزانیا کے اوپر ڈال دیا اور اس کو اچھے سے سپریٹ کر لیں گے اس سوس میں جو بٹر ہے اس کا بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے اور اسپیشلی جب یہ اوپر سے گریل ہوتی ہے نا تو اس کا بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے اور اس میں مکھن ضرور ڈالیے گا اس کے اپمت کیجئے گا کیونکہ مکھن ہی سے یہ جو ہے بہت مزیدار سا فلیور آئے گا اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ سپریٹ کرنے سائیڈ ٹک یہ دیکھئے میں نے ساری کی ساری ساؤس جو ہے وہ اچھے طریقے سے سپریٹ کر دی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے دکھ رہا تھا اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں شرڈٹ جو ہے چیز ڈال دوں گی اب یہ ٹوٹلی آپشنل ہے یہ بھی آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اگر آپ نے نہیں ڈالنی تو آپ اس کو ایسے بھی بیک کر سکتے ہیں ویسے بھی یہ بہت مزید کی لگتی ہے اور چیز کے ساتھ بھی یہ بہت مزید کی لگتی ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر کچھ آلیوز جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دوں گی اور اس کو جو ہے وہ اون میں میں بیک کر دوں گی اون کا ٹمپریچر 180 ڈگریز رکھے گا اور تقریباً ہاف آر میں جو ہے یہ بیک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اون بند کر کے اوپر سے گریل آن کر لینی ہے 10 منٹس کے لیے تو گریل میں جو ہے یہ تھوڑا میرا زیادہ ٹائم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا ڈاگ براؤن ہو گیا یہ دیکھئے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھئے آپ کو جیسے بھی پیسیز پسند ہو آپ اس کو پیسے ہی پیسیز میں کٹ کر کے نکالیں نیچے گریز اس لیے کیا ہوتا ہے تاکہ جب آپ کٹ کر کے اس کو نکالیں تو یہ ایزیلی نکال آئے تو اس لیے گریز آپ نے اپنا باول لازمی کر لینا ہے اور آپ نے ہیٹ پروف باول ہی لینا ہے یا میرا جو ہے بے شک شیشے کا ہے لیکن یہ اس میں بیکنگ جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں اس لیے میں نے اس کو اس میں بیک کیا ہے تو دیکھیں یہ تھی ہماری لازانیا کی ریسپی بہت ایزی اور بہت سمپل تھی اس میں بہت زیادہ سٹیپس بھی نہیں تھے بہت کم سٹیپس کے ساتھ بہت بہترین سا اور بہت آثنٹک سا لازانیا آپ گھر پہ ہی تیار کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کی لیئرز بھی دکھاؤں گی جو میں نے کٹ کیا ہوا ہے اس کی یہ دیکھئے اس کی یہ لیئرز تھی اور یہ بہت ڈیلیشیس لگ رہا تھا آپ اس کو چلی ساوس کے ساتھ گارلک ساوس کے ساتھ کھائیں یہ بہت ڈیلیشیس لگتا ہے آپ اس کو ایسے بھی کھائیں اگر آپ چاہیں تو اس کو سپائسی بھی کر سکتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ لیئرز اور اس میں یہ ویجیٹیبلز بہت زیادہ مزے کی لگتی ہیں آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی تو لازانیا بنائیے گا میرے سٹائر میں اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ملتی ہوں آپ سے ایک اور امیزنگ سی ویڈیو میں فی ایمان اللہ اللہ حافظ